یہ جو دیش کے سامنے حالات ہیں ان حالاتوں سے سرکار ہی نکال سکتی ہے اچانک بھارت کے ایک ادیوگ پتی جو دنیا میں نمبر دو پہ تھے اور آج بیس کی سوچی سے بھی بہار ہو گئے ہیں اس طرح کی گراوٹ اور اتنا بڑا نقصان کسی ادیوگ پتی کا ہو اور ادیوگ پتی جو ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے والے سرکاری سنستائیں ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے مجھے یاد ہے اتنا بڑا دیس میں جب بجلی بیواغ کے سرکاری کرمچاریوں کا پروفیڈنٹ فنڈ ایک پرائیویٹ کمپنی میں لگ گئے تھے پرائیویٹ کمپنی جب فیل ہوئی اس کے پرنام میں سرکار نے کاروائی کی اور اس سمیں جو سمندت ادھکاری تھے ان کے خلاف یہ کروائی ہوئی کہ انہیں جیل جانا پڑا آج بھارت کے بڑے ادیوگ پتی ان میں لائی سی سٹیٹ بینک آف انڈیا ان کا لاکھوں کروڑ روپیہ ہے اور اگر ہم انمان لگائے تو ایک لاکھ کروڑ روپیہ دو کمپنیوں نے لگایا ہے اگر اتنا بڑیس میں اس سمیں کے ادھکاری جنہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ سرکاری پیسہ پرائیویٹ کمپنی میں انویسٹ کریں جیل گئے تھے کیا سبی آئی اور لائی سی کے بڑے ادھکاریوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ انگریزی کی کہاوت ہے فرینڈ انڈیڈ اس فرینڈ انڈیڈ اب ایک دوست بھرے وقت میں ہی اصلی دوست ہوتا ہے تو کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار کو آگے آنا چاہیے اپنے دوست کو بچانے کے لیے کیا پردان منطری جو اڈانی گروپ کو اس کو بچا رہے ہیں چپ رہنا کیا سمجھے جاتا ہے کیونکہ آپ نے کہے تو پوری بات بھی ہے یہ اب سرکار کی ذمہ داری ہے کاروائی کن پہ کریں گے کاروائی کیسے بچے گا اور اگر دیش کے سامنے سنکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار بھی سرکار ہے اگر ایس بی آئی کا پیسہ ڈوبتا ہے لائی سی کا پیسہ ڈوبتا ہے یہ ایس بی آئی میں اور لائی سی میں عام جنتہ کا پیسہ ہے عام جنتہ اگر پیسہ ڈوبے گا تو وہ بھارت کا پیسہ ڈوبے گا اور سرکار کبھی اس ویکار نہیں کرے گی کہ بھارت کا پیسہ ڈوبے اس لیے جنہوں نے ایسا سرکار کو دھوکہ دیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سماجبادی پارٹی ہر دھرم کو ماننے والی ہے سماجبادی پارٹی ہر دھرم کی اچھائی کو ماننے والی ہے سماجبادی پارٹی کیا یہ بڑھی ہوئی قیمت کا منافع کسان کو مللا یا جو پشدن کر رہے ہیں جو جانور رکھ رہے ہیں گائے بہنس جو رکھ رہے ہیں یا منافع جا رہا ہے کمپنیوں میں یہ بڑا سوال ہے بی جے پی کے لوگ منافع کمانے دے رہے ہیں کسان کی جیم میں پیسہ نہیں جا رہا کام کرنے والے کی جیم میں پیسہ نہیں جا رہا بیروشگاری اتنی بڑھ گئی ہے جس کا کوئی جواب بی جے پی کے باز نہیں ہے آپ کے انسوار جو بھی بھاجپا مینفلیٹ بیان نہیں ہے یہ اپنے نیتاؤں سے دلوار ہم کہاں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اب کامیاب ہوں گے سماجبادی پارٹی یا بپکش کے لوگوں کو گاؤں گاؤں گھر گھر سمجھانا پڑے گا اور جس طریقے سماجبادی پارٹی نے مینپوری میں گاؤں گھر گھر سمجھایا تھا وہ گاؤں گھر تک بات پہنچائیں گے تو کامیاب ہوں گے اور میں آپ سے کہوں گا یہاں پر ایک ہی تو منتری ہے نا پلیٹن منتری مجھے امید ہے کہ انویسٹمنٹ کے بہانے مینپوری میں پلیٹن بیواغ میں جب کچھ انویسٹمنٹ آئے گا یہاں کہا پنچی بیہار ٹھیک ہو یہاں بہت سار سے دکھتے ہیں مائیگریٹری برڈز بہت آتی ہیں کم سے کم اس کے لئے کچھ بڑا کام ہوگا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پر ایٹن کا چھیت میں مینپوری دنیا میں کیسے دکھائی دے یہ تو کم سے کم پر ایٹن منتری کو کرنا چاہیے کہ اکلوت ہی منتری ہیں آس پاس میں آپ سے کہتا ہوں مہاوارت دوبارہ پڑھ لو اور مہاوارت میں کئی جگہ ایسے موقع آئے جہاں پر اسی شبت کی وجہ سے کئی لوگوں کو سبھاؤں میں سمان نہیں ملا تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں رام دھاری سنگھ دنکر جی کی کتاب جرور اٹھا کے پڑھنے چاہیے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے بھگوان کریفٹ کون ہویا آپ تو کرنگ کے پنسٹ نہیں نہیں ایسا ہے یہ بی جے پی کے لوگ یہ کسی بھگوان کو نہیں مانتے یہ سائنٹسٹ ہیں یہ ریلیجز سائنٹسٹ ہیں یہ بی جے پی کے لوگ ریلیجز سائنٹسٹ ہیں جیسے انویشن ہوتا ہے یہ انویویٹرز ہیں کب کیا انویشن کرتے ہیں پتہ ہی نہیں بی جے پی کے لوگ دھارب میں کونسی بات نہیں جوڑ دیں میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں لخنوں میں اور لخنوں کو سجانے میں جتنا پیسہ کھرچ ہو رہا ہے اتنا تو لخنوں شہر میں انویسٹمنٹ کے بہنے نہیں آئے گا یہ جو انویسٹرز آ رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اتنا پدیس میں پہلی بارے ایم او یو کر رہے ہو جہاں کئی بھی انویسٹمنٹ میٹ ہوتی ہے یہی اتنا پتی ابھی مدد پدیس گئے تھے ان دور میں بڑی انویسٹمنٹ میٹ ہوئی تھی ہو سکتا ہے وہاں بھی ایم او یو کیے ہو پہلے گجرات میں بہت ساری انویسٹمنٹ میٹ ہو چکی ہیں یہ اتنا پتی وہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو نفرت کی راد نیت کرتی ہے آپس میں لڑا کے راد نیت کرتی ہے اور جو جھگڑا شروع ہوا ہے یہ کوئی جھگڑا آج کا نہیں ہے اگر ہم بھارت کے اتحاس میں نظر ڈالیں تو پانچ جار سال سے زیادے کا یہ جھگڑا ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کسی سے ہم تو مکھیبنتی جی سے یہ جاننا چاہتے ہیں اور صدن میں اگر کوئی سوال ان کے سامنے کیا ہے بپکش نے اور سماج اگر وہ بپکش کرتا ہے سوال ان کے سامنے تو جواب ملنا چاہیے اس کا بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب سے بھاگنا نہیں چاہیے میں آپ سے بتا دوں پہلی میں نے کہا اس دن بھی کاؤفر کہتا ہوں میں سماجوادی پارٹی سبھی بھگوانوں کو مانتی ہے ہر دھرم کے بھگوانوں کو مانتی ہے ہر دھرم کو مانتی ہے ہر اچھائی کو مانتی ہے اور سماجادی پارٹی بھگوان وشنو کے جتنے افتار ان سب کو مانتی ہے لیکن اگر کہیں کوئی پرشن لگا ہے پرشن اٹھائے اور یہ لڑائی کوئی ہندی دھرم کی آج کی نہیں ہے پانچ ہزار سال سے بھی زیادے ہو چکے ہیں اس لئے میں نے ابھی بھی اتھارن دیا تھا کہ بی جے بی کے لوگوں کو رامدھاری دنکر جی کی وہ قویتائیں پڑھنی چاہیے اور ایک بار پھر اتحاس کے پننے پلٹنے چاہیے تو اس لئے جواب انہیں دینا ہے جواب سے بھاگ نہیں سکتے وہ چاچا نے بھی کل پرسو کرنے میں کہا ہے کہ ان کا بیتی گت بیالہ سماجادی پارٹی کا سکول ہے سماجادی پارٹی کے بارے میں کتنا بتا دیا ہے میں نے آپ کو کہ سماجادی پارٹی سبھی دھرموں کا مانتی ہے لیکن جو سوال کھڑا ہوا ہے اس کا جواب بیدان سوال میں مکہ منتی جی دینے کے لئے تیار ہے میں سوامی رامدی جی سے کہوں گا کہ اس در دیش کو سواست کی بہت ضرورت ہے بلاگ اس طرح پر جرور یوگ کے کارکم لگائیں آچار پرموک کرسن نے کہا ہے کہ جو یہ جو بیان دیا ہے سوامی پرساد موریہ نے بھاجپا جو چاہتی ہے وہ ان کا کام سوامی پرساد موریہ کر رہے ہیں اس طرح کی بیان دیکھیں بھاجپا جو چاہتی ہے وہ کئی بڑے دل کام کرتے ہیں ابھی ایک بڑے دل کی راشتیہ دیش انہوں نے کیا کہا بی جے پی جانتی ہے کب کس سے کیا بلوانا ہے اس لئے ہمیں آپ کو بہت سابدہ رہنا پڑے گا وہ بنیادی سوال آج بھی ویسے کے ویسے ہیں بجٹ پیش ہوا یہ آخری بجٹ تھا سرکار کا میں تو یہ کہوں گا یہ بیدائی بجٹ تھا اس کے بعد یہ دوبارہ لوٹنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دوگنی ہوگی آئے دوگنی ہوگی مجھے یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کے لئے دو ہزار بائیس نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کم کریں گے آج مہنگائی کس اس طرح پہ ہے اگر امول نے تین روپے بڑھائے ہیں پراغ بھی بڑھانے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزار میں جو قیمت دودھ کی ہوا تھا انڈسٹریلائزیشن ہوا تھا انسینٹیو جب تک ملا تو وہ کار کھانے چلے انسینٹیو بند ہو گیا وہ چلے گئے اسی طرح ریولی امیٹھی ایک اگزامپل ہے جہاں پر جب تک انسینٹیو ملا ادیوگپتیوں کچھ سہولیتیں ملیں تب 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 ادیوگپتی رہے لیکن جیسے ہی ان کو انسینٹیو دینا بند کیا وہ ادیوگپتی چلے گئے اسی لئے میں کہنا ہوں کہ ادیوگپتی منافع کمانے آئے ہیں سرکار کو سوچ سمجھ کر کے انویسٹ کرانا چاہیے یہ نہیں کہ جو ٹائی پہنے مل گیا کوٹ سوٹ پہنے مل گیا اسی سے امویو کر لیں میں آپ کو پہلے بھی کیا چکا ہوں یہ بجٹ بیدائی بجٹ تھا بیدائی کے بعد یہ لوٹنے والے نہیں ہیں یہ سروے میں آپ کو یہ جانکاری کرنی چاہیے پیچھے سے پیسہ کس طرح لگایا ہے کوئی سروے فری تو ہوتا نہیں ہے جس ویکتی نے سروے کیا ہوگا جس ایجنسٹی نے سروے کیا ہوگا اس ایجنسٹی کو کوئی نے کوئی سپانسر کر رہا ہوگا اور وہ سپانسر کاؤنٹ کر رہا تھا ہو سکتا ہے بی جے پی سمرتہ کو اب کوئی کمی کی ضرورت نہیں جنتہ اس بار انہیں ہٹا دے گی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جنتہ نے پچھلی بار بھی ہٹا دیا تھا اس بار بھی ہٹا دی گی لیکنے ایجنسٹی چناؤ کے آپ نے دوسری آیا ہے کہتے ہیں ایجزامنیشن نہیں ہوں گے تو کس کو ڈرا کر کے بوٹ لے لوگے یہ لوگتر تھوڑی ہے یہ تو گنتی کا چناؤ ہے کس کو ڈرانا ہے کس کو ڈھمکانا ہے آپ بوٹ لے لیجئے لیکن ایک مردلی پرتیاتی تو جیتا ہے وہ بھی الگ پرستی تھی کانپور کی راندنیت کی کیونکہ اس میں بیجے بی میں ہی دو فار تھے بجلی کمپوریوں نے سرکار کو پرستہ بیجا ہے بجلی کی در بڑھانے کی کیا کہنا چاہیں گے بیجے بی سوکار کر لے گی یہ کونسی بات ہوئی ہے یہ بس کا کرایا ہو مہنگائی کا کوئی معاملہ ہو بیجے بی ترن سوکار کر لے تھی ابھی دودھ مہنگا ہو گیا نا ڈیزل پیٹرل مہنگا ہوا آٹا مہنگا ہوا ڈالے مہنگی ہوئی یہ ریفائن تیل مہنگا ہوا بجلی کا پرستہ آئے گا بیجے بی سوکار کر لے گی بس کا کرایا کا مہنگا کا پرستہ آئے گا وہ سوکار کر لے گی جہاں مہنگائی بڑھانی ہوگی بیجے بی ترن سوکار کر لیتی ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24